ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں کنٹری میں اس فیصلے میں شامل ہیں وہ سارے میرا مطلب واضح طور پر کیا ملٹری بھی اس کو سپورٹ کرے گی دیکھیں سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہوتے ہیں بسکسمتی سے کبھی بھی کسی فیصلے میں یہ یونانمس نہیں ہوتے ہیں یہ اے آر ڈی میں یونانمس نہیں ہوئے یہ اے پی ڈی ایم میں یونانمس نہیں ہوئے یہ این آر او میں یونانمس نہیں ہوئے یہ اسیمبلیز میں یونانمس نہیں ہوئے مصیبت یہ ہے کہ ہمارے میں وہ نیشنل سپیرٹ نہیں ہے کہ ایک ہم ایسے نیشن کام کرے ایک ایسے ون پیپل کام کرے ہم کام کرتے ہیں جہاں جس کا فائدہ ہے اس کا فائدہ چلے دو اور جس کو ہم نے گرانا ہے اس کو گرانے کی کوشش کرو so i feel کہ until and unless we don't become a nation we can never really go any further اور یہ ایک مثلا میں تو ویکیوم ہے جو کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاتھ میں آگیا دیازم نے تو ہمیں کہا تھا unity face and discipline یہی تینوں چیزیں آج ہمارے میں نہیں ہیں یہی چیزیں ہمیں نہیں ہیں بیجی صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ این آروں کی وجہ سے اس ملک میں جمہوری عمل شروع ہوا لیکن آج مشرف صاحب نے اس پہ تبصہ کرنے سے انکار کر دیا ہے میرا خیال ہماری لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے تو دوبارہ ٹرائی کریں گے جی عامر صاحب آف بات آپ دوبارہ شروع کرتے ہیں اتنے سینئر میڈیا پرسن سے اس طرح کی گفتگو سن کے بڑی تکلیف سی ہوئی ہے نہیں وہ تو رائے ہیں نا پر اصل تو بات نہیں ان کی رائے اپنی ہیں اور آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں دیکھیں ان کی جو رائے ہے جب بندہ اس طرح کی جگہ پہ ہوتا ہے جب اس کی بات کا ایک وزن ہوتا ہے تو وہ رائے صرف اس کی رائے نہیں ہوتی اس کی رائے ایک حیثیت رکھ رہی ہوتی ہے جب کچھ رائے حیثیت رکھے تو وہ اور معنی میں لی جاتی ہے فرسٹ افال تو یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ این نارو کا عمل شروع ہوا آج جمہوری عمل شروع ہوا پاکستان این نارو کا این نارو شروع ہوا تو اس کے انتیجے میں بے نظیر آئیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نواز شریف آئے آنکر بیٹوین لائنز تو یہی مطلب تھا جی میاں نواز شریف وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے این نارو سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ انہوں نے لیا نہ ہماری پارٹی کے کسی اور مرکزی لیڈر نے لیا ہماری پاکستان مسلمی گنون کے ایک بندے کا نام آتا ہے این نارو میں اور وہ بھی کاف لیگ سے ادھر آئے ہیں اور اختیارات کے نجائے استعمال کا ہے وہ مشرف کے ساتھ تھے بعد میں پارٹی میں آئے اور چونکہ ان پہ جو الزام ہے وہ اس وقت کا ہے جب ان کا ہماری پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور رہی بات جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی میں کہتا ہوں کہ یہ اگر ریکنسلیشن کی یہ بات کر رہے ہیں نیشنل رابری آرڈیننس کو یہ نیشنل ریکنسلیشن کہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ریکنسٹرکشن بھی ہونی چاہیے یہ جمہوری توڑ پھوڑ کا عمل ہے اور یہ توڑ پھوڑ بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے لوگوں کو اور ہم صاف شتھے لوگوں کو جمہوری انداز میں آگے لے جانے کے خواہاں ہیں ہمارے ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی بھی کبھی بھی ایون کے این آروں کے فیصلہ آ جانے کے بعد بھی ہم اس چیز کے خواہاں نہیں ہیں اور اس چیز کے حامی بھی نہیں ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم چلتا رہے سسٹم چلتا رہے جمہوری عمل آگے بڑھتا رہے آپ کو شریک گفت گو کرتے ہیں آپ فرمائے چونکہ آپ کا تو کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے آپ تو بلکل ایک نیوٹرل آدمی ہیں ایزے قانون دان ایزے پاکستانی شہری محبت وطن کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ این آروں پر جو کچھ ہوا یہ فیصلہ کیسا لگا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں عدنان صاحب آپ کا اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا بیعت ممنون احسان ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے انتہائی عام لمحات میں آپ نے مجھے اس موضوع پہ اظہار خیال کرنے کی دعوت دی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے آگے سسٹم بڑھے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ اور پاکستانی عوام مبارک بات کے مستحق ہیں کہ جو فیصلہ ملک کی اور بیرون ملک میں ہے کیونکہ میری انٹریکشن مختلف حوالوں سے لوگوں سے رہتی ہے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کا بھی اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ یہی وہ فیصلہ تھا جسے یہاں کے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک قدرتی عمر ہے کہ آپ جس بھی ماحول میں رہتے ہیں آپ کی ذہنی ٹوننگ وہاں کے ماحول کے مطابق ہوتی ہے اس لیے بیرون ملک بسنے والے لوگ چونکہ وہ ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں جمہوری عمل سے گزر رہے ہیں تو وہ اس فیصلے کی حمیت کو سمجھتے ہیں اب میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان بننے سے لے کے آج دن رائے صاحب مجھے آپ کو یہ انٹرپٹ کرنا بگر سے مطلعہ قادری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں جی قادری صاحب ویلکم ٹو دے شو ہلو ہلو جی اسلام علیہم قادری صاحب قادری صاحب قادری صاحب آپ نے سنی لیا ہوگا کہ یہ فیصلہ آگیا آجائے نارو پہ جی ہاں جی ہاں تو کیسا لگا آپ کو فیصلہ سر فیصلہ تو راہل بات ہے کہ یہ آراز عدلیہ ہے اور آراز عدلیہ سے یہی توقع تھی کہ وہ آرازی کے ساتھ حمد دکھائے کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو قانون کے مطابق ہوگا آئین کی صحیح تشریح کرے گا کیونکہ یہ تو اینارو دنیا جانتی ہے جس نے بھی دیکھا تھا جب یہ آیا تھا کہ یہ بالکل متقالم تھا آئین کے اور اخلاقی طور پر بھی خلق تھا اچھا تو اب آپ کے خیال میں صدر صاحب کا کردار کیا ہے قانون دان تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو استثناء حاصل ہے صدر صاحب کو تو آئین کے تحت استثناء حاصل ہے وہ کلیئر کٹ ہے کیونکہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی فوجداری مقدمہ صدر کے خلاف نہیں ہو سکتا اور اگر آلیڈی ہے وہ کنٹیو نہیں ہوگا یہ صدر کا استثناء ہے اور یہ صدر کے منصب کا استثناء ہے کسی اندیوزر شکت کا نہیں ہے یہ پوسٹ کا ہے کسی پرسن کا نہیں ہے ہمیشہ جیسے ملکہ کا یہاں ہے ایڈ آف اسٹیٹ کو یہ ہوتا ہے لیکن اخلاقی طور پر امکانونی طور پر تو ان کے خلاف نہیں ہو سکتا اخلاقی طور پر یہ اسلامی جمعہ پاکستان ہے اخلاقیات یہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے فاروق سے پوچھتا ہے یہ جو تم نے چوہا پینا ہائی جو کپڑے پینا ہی ہیں تو دبل سائز ہے تمہیں اتنا کپڑا کہاں سے ملا ہے جو اتصاب کرتا ہے حضرت عمر فاروق کا وہ جواب دیتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے یہ مجھے میرا ہی نہیں میرے لڑکے نے بھی مجھے لیا ہے وہ اپنا اتصاب کرواتے ہیں پورا تو اخلاقی طور پر ایک ایسے ملک میں جس میں ہم مسابات محمدی کی بات کرتے ہیں ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں جی سبہ زرداری کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ اگرچہ مجھے استثنہ ہے لیکن میں اس استثنہ کو کوئی ایک شیل نہیں بلانا چاہتا ہے وہ اسٹیفہ دینا چاہیے سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے ایک میں سوال آپ سے آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کورٹ نے کہا کہ سویس کیسز بھی بحال کر دینے چاہیے تو اس میں پھر صدر صاحب کا کیا حیثیت ہوگی اٹارڈنی جنرل صاحب نے انہوں نے معلومات کی قیوم نے آگے واپس بٹرا کے لیے کسی اتھارٹی نہیں تھی کہ سویس کیسز آپ بٹرا کریں کیونکہ سویس کیسز کا کوئی استثنہ نہیں تھا سویس کیسز کمیل کیس نہیں ہے وہ صدر بھی نہیں تھے اور اب بھی کوئی استثنہ نہیں ہے تو پھر اگر ان کو سویس کیسز میں استثنہ نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف کیسز شروع ہو جائے گا انہوں نے ملک اور بیرین ملک تمام کیسز پر اپلائی ہوتا ہے تو وہ آگئی ہیں انہوں نے احمد صلی اللہ علیہ بات کی اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ملک پر ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور آج میں ریکار اسٹیشن پاکستان میں مجھ سے بات کر رہے تھے قادری صاحب بالکل آخر میں ایک بڑا مقصر سوال ہے کہ رحمان ملک کا کیا مستقبل ہے پاکستان نے کیس بڈا کر لیا اور رقم دیا جی سرداری صاحب کو 2.3 ملین اس کا بھی اس آپ کتاب ہوتا چاہیے قادری صاحب رحمان ملک کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ بگئے اگین رحمان ملک صاحب اس وقت وزیر داخلہ ہیں جی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابد ان کے وہ سارے کیسز پینڈنگ ہیں جو ان کے اکتوبر میں تھے یہاں جانے سے پہلے جس کے لیے وہ یہاں وہ تو سزای آفتہ بھی ہیں شاید اب وہ کیسز سے انہیں فیس کرنا ہوں گے لیکن یہ عجیب سی بات لگتا ہے کہ وہ وزیر داخلہ ہیں و نیب جو ہے وہ ان کے انڈر میں آتی ہے توانکو